رام سیتو کو بچانے کے لئے ہمارے پاس صرف تین دن ہے یہ ڈائلاغ اکچھی کمار کی نئی چیز رام سیتو کا ہے جس میں وہ یہی ڈائلاغ بول رہے ہیں اور اس کے بعد رام سیتو کی رہیس پر پھر ڈیویٹس شروع ہو گئی ہے نمسکار میں کل دیب کا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں داکھ بردار نیوز رام سیتو ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے آج کی اس بیڈیو میں ہم جانیں گے کہ یاکر کیا ہے رام سیتو کی اصلی کہانی رام سیتو کے بارے میں تین دابعے کافی چرچی تھے ہندووں کا ماننا ہے کہ اسے بھاکوان رام نے بنایا تھا وہی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ آدم یعنی ایڈامز کا بنایا ہوا پھل ہے اور سائنس کے مطابق ایکٹونک مومنٹ کی وجہ سے سمودر یہاں اُدھلا ہو گیا ہے جو اب پھل کی طرح دکھائی دیتا ہے سب سے پہلے بات کرے گے ہندو دھرمگرنت کی جہاں سے اس کہانے کی شروعات ہوئی بھال میکی رامائن یودھ کانڈ کے بائیسوے سرگ میں چھتیس لوکوں میں اس پول نرمان کا بستار سے ورنن ملتا ہے ایسی ہی تلسیداز رامچریت مانس میں لکھتے ہیں اتی اُتنگ گیری پادب لیلہ لیئی اُٹھائی آن دے ہنال نیلہ رچہیت سیتو بنائی یعنی وانہر اور بھالو اونچے اونچے پروت اور پیوڑوں کو اُخھاڑ کا لائیں اور نن نیل کو دیئے جنہوں نے گڑھ کر سندر سیتو کا نرمان کیا اسلامی کی سکولرز کا ماننا ہے کہ آدم یعنی ایڈم نیسری لنکا سے بھارت آنے کے لیے ایک پول بنایا تھا جسے آدم کا پول یا ایڈمز بریج کہتے ہیں اب بات اتحاس میں کیے گے رام سیت کے جکری کی سال 1903 میں بریٹیس سکولر سیٹی میک ملن نے بتایا کہ پندرہوی ستابدی تک لنکا اور بھارت کے لوگ پائدل اس پول پر آتے جاتے تھے پھر 1480 میں یہ چکرواد اور توفان کے وجہ سے ٹوٹ کر پانی میں ڈوب گیا سائنٹیپک پوائنٹ آپ جو سے دیکھے تو رام سیتو پراکویت ہے یا مین میڈ اور یہ کیسے بنا اس پر کافی ریسرچ کی گئی جن سے تین تھیوری سامنے آئی ہے پہلی پلیٹ ٹکٹونیس کی تھیوری اس تھیوری کے مطابق ہزاروں سال پہلے دھرتی میں موجود ٹکٹونک پلیٹ کے ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے مہادیف ٹوٹنے لگا اس دوران بھارتوس لنکا والا ہنسہ ٹوٹ کر ایک دوسرے کے 45 ڈگری اینگل پر انٹی کلوگ وائز ڈائریکشن میں رک گیا جس سے یہ دھرتی کی سطح پر اُبھار آیا اور بریج نمائی اسٹرکچر بن گیا دوسری تھیوری ہے کورل ریپس تھیوری اس تھیوری کی مطابق بریج پر پانی پر تینے والے پتھر یعنی فلوٹنگ راکس پائے گئے ہیں جو کی کیلسیم کارپونٹ سے بنی ہوئی چٹانے ہوتی ہیں تھیوری کی مطابق انہی کورل ریپس میں ریت جمع ہو جانے سے اُتھلے پانی میں پل جیسا اسٹرکچر بنا ہوگا اور آخری تھیوری ہے لانگ سور کرنٹ اور ڈریپٹ رام سیت کو ایک اور گلف ہاں مننار ہے تو وہیں دوسری اور پالک بے ہے دونوں طرف سے آنے والی لہرے اپنے ساتھ کچھ ریت بھی لاتی ہیں ایسا ماننا ہے کہ اس ریت اور کورل ریپس کی مدد سے انڈر وارٹر پل کا نرمان ہو سکتا ہے اب اتنی ساری دھاروک مانتائیں اور سانٹپک تھیوری ہو اور بیباد نہ ہو ایسا تو مشکل ہی ہے سال دو ہزار پانچ میں من مہن سرکار نے ایک سمدر سیتو نام سے ایک بڑی جہاج رانی نہر پر یوجنا کا اعلان کیا تھا جس کے لیے پل کے آس پاس کے چھیتروں سے ریت کا خنن کیا جانا تھا تب بھارتی جنتہ پارٹے ہندو سنگٹھان پریہ وران بیدو اور بھو بیگیانکو نے اس پروجیکٹ کا کھل کر بیروت کیا بیگیانکو کا ماننا تھا کہ اس بریج کے نیچے موجود ٹیکٹونک پریٹ کے کمجور ہونے کی وجہ سے پتیسی بھی پرکار کے چھیر چھانت بڑی آبدال آ سکتی ہے اور پریہ وران بیدو نے کہا کہ یہاں پر چھتیس ازار پرکار کے درلپ سمودری جیو اور پلانٹس ہیں اس بریج کو ختم کرنے سے یہ ایکو سسٹم ختم ہو جائے گا اور مانسون سائیکل پر بھی ایفیکٹ پڑے گا وہیں بیجے پی اور ہندو سنگٹن نے رام شیط کھانان کے آروب بھی لگائیں اور اسے آستہ پر چونٹ بتا کر بیروت کیا جب اس مددے پر بیروت اور دھارمک بھاپنا میں بھڑکنے لگی تو سرکار نے اپنا آئیلانڈ واپس لے لیا حالانکہ ابھی تک کہ اسٹڈیس یہ تیہ نہیں ہوا ہے کہ یہ بریج قدرتی ہے یا انسان نے اسے بنایا ہے تو یہ تھی رام شیط کی رہسمائی کہانی کی دھارمک ایتیاسک اور بیگیانک ساکچ کی کہانی اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور بھی اسی پرکار کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سسپائب کریں جوڑے رہے ہیں دعا خبردار نیوز کے ساتھ دھرنواد